ویلکم تو ویب لائن یولی لینمین سے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم گھر چلے پر وہ بہت ہی زیادہ تھکی ہوئی تھی وہاں پر سکول کی ایک سرونٹ آ کر کہتی ہے کہ یہ دیوار کس نے توڑی تو یولی لینمین کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے جاتا ہے یہاں پر ساویہ اپنے گھر پر تھا وہ اپنے آپ کو ہیل کرنے کی ٹرائی کر رہا تھا وہ سوچتا ہے کہ لینمین تو اب اٹھ گئی ہوگی یہ ساری نہ اسے سٹیپیڈ وائٹ ہیر کی گلتی ہے وہ پھر سے کوئی بکھیڑا کھڑا کرے اسے پہلے ہی مجھے اسے روکنا ہوگا باہر آ کر یولی اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں بتا ہے کہ زاویہ ایک گریمری پر ہے تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں بھی پتا لگ گیا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا لگ گیا پھر وہ اسے روف ٹاپ پر جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ساری باتیں بتانے لگتا ہے لینمین اپنے من میں سوچتی ہے کہ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زاویہ نے مجھے بچایا ہے یولی اسے کہتا ہے کہ دیکھو لینمین میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں تم مجھ سے اس طرح سے چھپو مت مجھے ایووائیڈ مت کرو لینمین کہتی ہے کہ میں یہ جھان بچ کر نہیں کر رہی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے لینمین کہتی ہے کہ میں اپنی پوری ٹرائے کروں گی کہ میں تمہارے ساتھ اچھی طریقے سے رہوں یولی کے ہاتھ میں وہیں ریبن تھا لینمین کا تو وہ اس کے ماتھے پر بانتھنے لگتا ہے وہ ان دونوں کو دور سے دیکھ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ انٹرسٹنگ میری بہن تو دوسرے لڑکے کے ساتھ ڈیٹ پر آئی ہے پر وہ گدھا کہاں چلا گیا یولی کہتا ہے کہ ڈیٹ پھر وہ دونوں ہی پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں یولی تو شوق تھا لینمین سوچ رہی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آئیٹ گریمری پر ہے یولی کہتا ہے کہ تو کون ہے لینمین کہتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ تم میرے بھائی ہو پھر تم میری یادوں میں کیوں نہیں ہو اور ازاویے وہ کہاں پر ہے کیا تم نے اسے کوئی جھوٹ پہنچائی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتی ہو تو میں اسے دوننے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں یولی کہتا ہے کہ لینمین اس کی بات پر بھروسہ مت کرو یہیں سارے فساد کی چھڑھے لینمین کہتا ہے کہ نہیں میں جھاؤں گی تمہارے ساتھ لیان میان وہ کے پاس جاتی ہے وہ اسے اپنے جادو سے گائب کر دیتا ہے یولی تو شوک ہو جاتا ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ بھی گریمری پر ہے وہ زور سے چلاتا ہے کہ تم نے لیان میان کو کہاں بھیج دیا تو وہ کہتا ہے کہ شکر مناؤں کہ میں نے اسے مارا نہیں ہے لیان میان فلور پر سو رہی تھی وہ کہتی ہے کہ یہ فلور اتنا گرم کیوں ہے ساویے کہتا ہے کہ یہ تم کر کے رہی ہو تو وہ کہتا ہے کہ ساویے تم مجھے ماف کر دینا مجھے پتا نہیں تھا میں نے یہ چھان بجھ کر نہیں کیا ہے پر جب وہ ساویے کو اتنا سکمی دیکھتی ہے تو وہ اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو تو وہ کہتا ہے کہ ہاں جب وہ اس کی باڈی کو ٹچ کرتی ہے تو وہ کافی زیادہ گرم تھی وہ کہتا ہے کہ تم نٹک کیوں کر رہے ہو تم انچارڈ ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بس تھوڑی سی وائن پی لی ہے لین مین کہتی ہے کہ تم فیک ہو تم ایسا پریٹن مت کرو تو وہ اسے فلور پر گرا دیتا ہے ان کہتا ہے کہ تم کیا گریم ری پرس کو اتنا کمزور سمجھتی ہو وہ اس پر چلانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں سے نکلو لین مین کا چہرہ پورا لال پڑ گیا تھا ان اس کی دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی تھی وہ کہتی ہے کہ تم چاہے مجھے کتنا بھی درالو پر میں یہاں سے نہیں جانے والی ساویہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو لین مین اسے اٹھانے کی ٹرائی کرتی ہے پھر وہ اس کی کیر کرنے لگتی ہے وہ سوچتی ہے کہ گریم ری پر کو ہسپٹل تو نہیں لے جا سکتی تو مجھے اس کی ایسے ہی کیر کرنی ہوگی لین مین چب اس کی باڈی کو وائپ کرنے کے لیے جاتی ہے تو ساویہ اٹھتا ہے این اپنی شوٹ نکال دیتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے ساویہ کہتا ہے کہ تم یہی کرنے والی تھی نا تو چلی سے کرو کنٹینیو کرو وہ اسے اس طرح سے دیکھ کر کہتی ہے کہ خود ہی کر لو پر جب وہ خاسنے لگتا ہے تو لین مین کو اس پر تھوڑی دیا آ چاہتی ہے اینہ پھر سے وہ وائپنگ کا کام کرنے لگتی ہے ساویہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے لین مین پھر سے شرمانے لگتی ہے تو ساویہ سوچتا ہے کہ یہ تو بچ سے بتر ہوتا چاہ رہا ہے پھر سے وہ گیر جاتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے اگلے دن جب وہ اٹھتا ہے تو لین مین کو ایک سپنا آ رہا تھا وہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا سپنا کیسے آ سکتا ہے پر وہ دیکھتی ہے کہ وہ ساویہ کے ساتھ سو رہی ہے تو وہ جلدی سے اٹھ جاتی ہے وہاں سے بھاگ جاتی ہے ساویہ اٹھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس نے لین مین کو سوتے ہوئے کس کیا تھا یعنی کہ لین مین کا وہ کوئی سپنا نہیں تھا لین مین باتروں میں آ کر اپنے آپ کو ہوش ملا رہی تھی اگلے وہ بریکفاسٹ بنا رہی تھی ساویہ اس کے پیچھے آتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے بریکفاسٹ بنا رہی ہوں میں تمہارے لیے کانچی بنا رہی ہوں تاکہ تم جلدی سے ہلتھی ہو جاؤ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے پر مجھے نہیں کھانا ہے لین مین اسے صبر دستی کھلاتی ہے تو وہ کھا کر کہتا ہے کہ میرے لینڈ آف تی ریپرز میں ایسا سواد تو پہلے کانچی کا بلکل بھی نہیں آیا تھا یہ سواد اتنا اچھا کیوں ہے وہ پھر اپنے آپ میں ہی کھانے لگتا ہے ان کہتا ہے کہ میں یہ چیز ہر روز کھانا چاہتا ہوں وہ لین مین کے اور بھی قریب آنے لگتا ہے تو لین مین اسے دور ہو کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے خود کو شاند کر رہی ہوتی ہے کہ لین مین یہ تم کیا سوچ رہی ہو دوسری طرف وہ وو کوکنگ کا میسج آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام چلدی ہی کرتا ہوں لین مین سوچ رہی تھی کہ پھلا زاوی مجھے کس کیسے کر سکتا ہے یہاں پر زاوی بھی سوچ رہا تھا اسے صبح والے کس کے بارے میں دونوں کی ہی ایکسپریشن سیم تھے اور دونوں ہی ایک ہی ٹائم پر اسے کس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں سو اس کے ساتھ یہ والا چپٹر ہوتا ہے یہی پر ہی ختم آگے ہم دیکھیں گے کہ ساویے لین مین کو پروپوس کرے گا پر اسی دن ساویے کو اپنے ڈیٹ سے پتہ لگے گا کہ لین مین اس کی پاور کو ایپس آف کر رہی ہے انچہ بفو اس کی پوری پاور کو ایپس آف کر لے گی تب وہ مر جائے گا اب ساویے لین مین کے ساتھ کیا کرے گا یہ چھوڑنا ہے تو میری چنل کو کرو سبسکرائب ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دو اور کمنٹ کرنا مت بھولنا شکریہ